ترازن اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں امران خان کی گرفتاری سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اہم خبر آپ کو دے امران خان کی گرفتاری سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ امران خان کی گرفتاری سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے ہم نے دیکھا کہ گرفتاری قانونی تو نہیں ہے چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ گرفتاری غیر قانونی ہے تو آپ کو متعلقہ شخص کو رہا کرنا ہوگا کورٹ کمپاؤنڈ سے کتنے لوگوں کو گرفتار کرایا گیا ہے یا کرایا جائے گا آئی جی سے سوال کیا گیا مزید تحصیل آجانے گا ہمارے نمائندے محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہے محمد عمران آگاہ کیجئے گا چیف جسٹس آپ کی جانب سے مزید کیا کہا گیا جی پی ٹی اے کی جانب سے یہ استعداہ کی گئی تھی کہ جو عمران خان کے گرفتاری کے لیے طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا ہے یہ غیر قانونی ہے اس پر اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر پروک کی جانب سے یہ سماعت کی گئی ہے نیب کی جانب سے جو ڈی جی نیب راولپنڈی ہیں وہ کمرہ عدالت میں پیش ہوئے اس کے علاوہ ایڈیشنل سیکٹری داخلہ اور آئی جی اسلامباد بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے سپیشل پروسیکیٹر رزوان عباسی کی جانب سے کورٹ میں یہ آرگومنٹ کیے گئے کہ اکارڈنگ ٹولا ملک کے کسی بھی حصے میں ورانٹ کو ایکزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے تو اس پر عدالت کی جانب سے یہ سوال کیا گیا کہ اینی ویر ان دی کنٹری کا مطلب کیا کورٹ پریمیسز اور کورٹ کمپاؤنڈ بھی ہے تو اس پر کوئی خاص جواب نہیں آیا پروسیکیشن سائٹ پہ پھر چیف جسٹس کی جانب سے آئی جی اسلامباد سے سوال کیا گیا کہ ماشاء اللہ آپ کیریئر اور سیزنڈ آفیسر ہیں تو کیا آپ نے کبھی اپنی پورے کیریئر کے دوران اسی طرح سے کورٹ کمپاؤنڈ کورٹ کی جو پریمیسز ہیں اس میں کوئی گرفتاری کروائی ہے یا اس طرح سے کوئی آپ نے گرفتاری کی ہے تو اس پر بھی آئی جی اسلامباد کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا جا سکا اس کے بعد خاجہ حریس کی جانب سے آرگومنٹ کیے گئے اور ان کی جانب سے یہ استدا کی گئی اور عدالت کو بتایا گیا کہ وہ آج الکادر ٹرسٹ کیس میں ہی عمران خان اور بشہ بیگم کی عبوری زمانتوں کے لیے یہاں پر آئے تھے اور انہی کیسز میں وہ بائیومیٹرک کرا رہے تھے خاجہ آر ایس کی جانب سے تین مختلف درخواستیں بھی عدالت میں پیش کی گئیں جس میں ایک خبر کا حوالہ بہت شکریہ محمد عمران آپ ہمیں تفصیل انہا گاہ کر رہے تھے